بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راکٹر ربینہ اور آج آپ لوگوں کو میں جس بارے میں بتاؤں گی یہ ہے اب رمضان آ رہے ہیں رمضان میں لوگ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں کھانے کی کپڑوں کی عید کی لیکن جو میں سب سے زیادہ میں ایک ہر ویڈیو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتی ہوں اس پر اگر میرے دو تین لوگوں نے بھی عمل کر دیا تو شاید آخرت میں مجھے اس کا عجل مل جائے کہ آپ لوگ نماز روزہ کریں گے رمضانوں میں سب مجزیتیں بھری گی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ روزہ نماز کر رہا ہوتے ہیں اور کپڑے عید کی تیاریاں سب کچھ کر رہا ہوتے ہیں لیکن اپنے دلوں کو صاف رکھیں جیسے لوگ حج پہ جاتے ہیں تو عمرے پہ جاتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا اس کے بعد پھر ویسی ہو جاتے ہیں حج پہ سے آکے عمرے پہ سے آکے پھر ویسی دلوں میں رنجیشیں ہیں اور یہ سب تو رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف رکھیں تو آپ دیکھیں گا کوئی بیماری نہیں ہو گیا کیونکہ ایز ڈاکٹر اور ایز انسان سب سے پہلے ہم لوگ انسان ہیں اس کے بعد ڈاکٹر ہیں وقیر ہیں جج ہیں جو کچھ ہوئے سرپاد میں اگر ہمارا دل صاف رہے گا تو بلکل یہ سوچیں ہم لوگوں کا چہرہ بڑا خفصت رہے گا چہرے کو خفصت رکھنے کے لئے میدے کو خفصت رکھنا ہے اور اس کی خوبصورتی کا راج صرف اس میں ہے کہ آپ لوگ جب رمضان میں جو چیزیں آپ لوگ پریپیر کر کے رکھتے ہیں رمضان کے لئے فریزر بھڑ لیتے ہیں لوگ رول سمو سے جتنا زیادہ ہم لوگوں کو رمضان اس لیے نہیں آتے کہ ہم لوگ رول سمو سے کھائیں رمضان اس لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ جو اپنے گناہ ہیں ان کو معاف کروانے جو لوگ حج اور عمرے پہ بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ رمضان روزہ فرض ہے روزہ سب پر فرض کیا اللہ تعالی نے تو روزہ سب کو رکھنے اس کے لئے سب سے زیادہ جو آپ لوگوں کو اور ایک مہینہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ پورے گیارہ مہینہ ہم لوگ کھاتے ہیں ہر چیز لیکن رمضانوں میں اور زیادہ ہم لوگ مطلب کھاتے نہیں ہم لوگ ٹھوستے ہیں اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ پھر نڑھا لوگیں پڑھے جاتے ہیں پھر چہرے پہ دان ہی نکل آتے ہیں میدہ خراب ہو جاتا ہے میرے پاس مریض رمضانوں میں زیادہ آتے ہیں اتنے زیادہ ان کے سٹمہ خراب ہوتے ہیں اتنے زیادہ صحت خراب ہوتی ہے کیونکہ رمضان میں صرف خجور کھائیں فروٹس کھائیں جو چیز اللہ تعالی دے رہا ہے وہ آپ لوگ کھالیں شکر عدا کر کے اور پھر کھانا کھائیں کھانے میں بھی شروع والی پتلی غزہ جو جس طرح سے کھائی جاتی ہیں مطلب رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ لیکن روزے رکھنے سے پہلے ہم لوگ سوچتے اتنی زیادہ ہم لوگ ہیں ماشاء اللہ سے دستخان بھرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ سب کے دستخانوں کو وسیع رکھے لیکن ایسی چیزیں نہ کھائیں جو زیادہ نقصان دے ہوں ہم لوگ اگر ایک دن یہ چارٹ اور یہ چھولے دیوڑے بناتے ہیں تو وہ نقصان نہیں کرتے ہیں مون کی دالکے بناتے ہیں دوسرے ہم لوگ میدے کی باہر کے سموں سے باہر کے یہ چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ یہ صرف اسی وجہ سے کہ آسانی کے ساتھ منگا لیتے ہیں آسانی کے ساتھ رمضان میں تو بہت ٹائم ہوتا ہے جو چیز بنانی ہے آپ لوگ وہ گھر میں بنائیں گھر میں استعمال کریں باہر کی چیزیں بہت زیادہ گندے آئلوں میں بنی رہے ہوتی ہیں بار بار میں بتاتی ہوں گندے تیلوں میں ہوتی ہیں لیکن ہر جگہ کی نہیں ہوتی اور مطلب بہت اچھے بھی ہوتے ہیں نقصان سب جگہ کی کرتی ہے میں کبھی بھی باہر کا سموزہ کھا لیتی ہوں آلوں کا بہت کبھی عرصے میں سال دو سال میں بھی کسی مہمان جاتی ہوں کہیں تو لوگ زبردستی کھلا دیتے ہیں میں نہیں کھاتی میں آوائٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو برا لگتا ہے بیکری کے آئٹم نہیں کھاتی رمضان میں تو اور زیادہ میں آوائٹ کرتی ہوں تاکہ روزہ آرام سے رکھا جا سکے آپ لوگوں کا میدہ صاف ہوگا میدہ صحیح ہوگا تو رمضان میں جو لوگ بہت زیادہ جن کے فیٹ ہے چربی ہے وہ لوگ اپنی چربی ختم کر سکتے ہیں رمضان میں اچھی غزائیں لے کے چائے الائچی کے ہم لوگ صرف سہری میں پیتے ہیں اور نہ میں گرین ٹی پیتے ہوں گرین ٹی بہت اچھی ہے سب کھانے کے بعد اگر آپ لوگوں نے گرین ٹی بنا لی اس میں بھی شہر ڈال لیں اگر شہر نہیں مل سکتا تو بھو ڈال لیں یہ میں آپ کو ریسیپیز اور بھی بتاؤں گے آپ کو رمضان آنے سے پہلے کہ اس طرح سے آپ لوگ کریں اتنی زیادہ لوگوں نے اس پر یوٹیوب پر ریسیپیز ڈالی ہیں اپنی کہ یہ بنائیں یہ بنائیں کہ مجھ جیسے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بھی یہی بنا کے بچوں کو کھلائیں لیکن ہمارے ہاں میرے اپنے بچے بھی ایسی چیزیں نہیں کھاتے اورگینک چیزیں ہی کھاتے ہیں باہر کی چیزوں سے ہم لوگ آوائیڈ کرتے ہیں پورے رمضان ہم لوگ ویسے بھی ہم لوگ اورگینکی چیزیں کھاتے ہیں پورے رمضان بھی ہم لوگ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمیں لقصان نہ دیں شربت نہیں پیتے ہیں ہم لوگ باہر کے فروٹ جو ہوتے ہیں اسی کے جوسز بنا لیتے ہیں اگر جوس بنانا ہو گرمی ہو تو تربوس کا جوس یہ بہت فائدے مند دیتا ہے وہ بنا کے لیتے ہیں ہم لوگ اور ایسی چیزیں نہیں استعمال کرتے جو یہ باہر کی چیزیں ہیں اب اتنے زیادہ سٹورز بھرے میں ہوں گے لوگ باہر کی چیزیں خرید رہوں گے کہ یہ یہ چیزیں لے گے اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں کہ ایسی چیزیں کھائیں جو ان کی صحت بنایاں ایسی نہ کھائیں جو ان کی صحت کو نقصان دیں میرے ماشاءاللہ سے بچے بڑے سب لوگ اللہ تعالیٰ سب کے وسیع رکھتے دستخان پر بیٹھتے تو ایسی چیزیں استعمال کرتے جو ہمیں نقصان نہ دیں اور ہلکے رہے پورے رمضان میں اور ہم لوگ مزید ہمارا ویڈ بھی صحیح ہو جاتا ہے اور ہلکے پھل کے رہتے ہیں اس لیے کہ نماز بھی پڑھ سکتے اور سہری جب کرتے ہیں سہری میں دہی استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ایسی چیزیں استعمال کریں جو آپ لوگ صحت صحیح رہے اور یہ جو میں ایک یہ میں دوائیاں سے بسلے بتاتی ہوں یہ طاقت کے لئے اسیو گندہ یہ ہر ان لوگوں کے لئے اس کے دس ڈرپس سہری میں پی لیں دس ڈرپس یہ کیوں میں ہیں پانی میں ڈال کے پینے اسیو گندہ یہ بہت زبدست ہے بہت ہی زبدست اگر آپ لوگ اپنے صحت کو بنانا چاہتے ہیں تو اسیو گندہ دس ڈرپس صبح دس ڈرپس رات میں پی لیں یہ بچوں کے لئے نہیں دیری میں ٹین ایجیس لڑکے لڑکیاں جن لوگوں کی ایسی جو چاہتے ہیں اور چھوٹے بچے ان کو الف الف ڈرپس آتے ہیں الف الف ڈرپس کیوں میں چھوٹے بچے جو ہیں جو روزے رکھتے ہیں ان کو الف الف پلائیں کیوں میں تو وہ بہت ان لوگوں کی طاقت توانا ہی رہے گی یہ بڑوں کے لئے بتایا ہے میں نے اسیو گندہ پوری ویڈیو دیکھا کیجئے میری تاکہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ ہو پھر کامنٹس میں پوچھ لیا کریں میرے لائک شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اچھا جنسی ٹو ہنڈیڈ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو جینٹس ہیں یا لیڈیس ہیں جن لوگوں کے جسم میں درد ہو جاتا ہے روزے میں اور تو سہری اور افطاری میں دس ڈرپس لے رہی ہیں یہ دونوں دوائیاں پانی میں ملا کے لینے لیکن میری اور بھی پوچھ لیا کریں مجھ سے میرا نمبر اس میں ڈراب ہوتا ہے آپ لوگ جب بھی پچھلی ویڈیو میری دیکھیں گے اور یوٹیوب پر ٹک ٹاک پر سب پڑھ رہی ہیں میری ویڈیو تو آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے اور دیکھ کے میں اب رمضان سے جتنی بھی رمضان میں آپ لوگوں کو استعمال ہونے والی چیزیں مجھ سے سب بتاؤں گی تو میری روز آنا ویڈیو دیکھیں اور فرس ٹائم دیکھتے تو سبسکرائب کر دیا کریں پچھلی ویڈیوز میں نمبر ہیں ٹک ٹاک پر بھی ڈیلیو ہے انسٹرائی گرام سب پر ہوتی ہیں میری ویڈیو اللہ حافظ